اسلام علیکم فرینڈ اسلام علیکم فرینڈ میں اپنے بچوں کو بھی دیتی ہوں اس کے لئے ہمیں یہ فروٹ چاہیے ہمیں دو گلاس کے لئے بنا رہی ہوں ایک اپل چاہیے مجھے دو چیکو چاہیے اور چار کیلے چاہیے تین خجور چاہیے اب مطلب یہ چیزیں یہ والی ہی چاہیے لیکن آپ کم زیادہ خود کر سکتے ہو کہ آپ کا جو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے آپ چیکو دو ہیں تو آپ تین کر لیں کیلے چار ہیں تو آپ چھے کر لیں اپل ہے مطلب جس طرح آپ نے گلاس بڑھانے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو میں نے یہ دو گلاس مطلب دو بڑے مگ کے لئے میں نے بنایا رہی ہوں اور یہ اتنا اچھا ہے اس سے ویٹ بھی تھوڑا آپ کا بڑھے گا آپ کا جسم بھی بھرہ بھرہ لگے گا جو میری بہنیں کمزور ہیں اور کافی عرصے سے کہہ رہی ہیں تو رہتا ہی جا رہا تھا تو میں نے سوچا آج میں بنا تو رہی ہوں اور آپ اس میں مہنگو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ فروٹ شک جو بن جائے تو جب میں مہنگو والا اور ایک دو اور فروٹ والا کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ موسم کے حساب سے میں یہ والا بنا رہی ہوں اور اس کا تو اتنا فائدہ ہے نا یہ جو اپل اور چیکو ہے نا یہ آپ کا جو چہرہ ہے نا اس سے بھی اتنا گلو لائے گا تو یہ جو میری بہنیں بچے میرے کمزور ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی ہیلپ فول ہے اور کھجوریں آپ وہ جو نرہ والی ایرانی کھجور ملتی آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ والی بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی بہت نرہ میں لیکن یہ تھوڑا سا ان کا کلر ہلکہ ہے اس کا تھوڑا ڈارک ہوتا ہے تو وہ ابھی میرے پاس ختم تھی تو میں یہ والی ڈال رہی ہوں اور چیکو میری بہنیں دیکھ کر ڈالیں ہاتھ میں رکھ کے کٹنگ کریں تاکہ کبھی کبھی چیکو میں سے ڈبل بیج بھی نکل آتا ہے اور پھر وہ پورا آپ کا جوز خراب ہو جائے گا اور پھر ایپل کا بھی یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایپل ہمارے لیے ہیلڈی ہے اس کے جو بیج ہے وہ بلکل بھی ہمارے لیے ہیلڈی نہیں ہے تو اس لیے آپ کیئر فولی اچھے سے کٹنگ کریں اور خود سے ڈالیں اور جو بچے چھوٹے ہیں وہ کسی بڑے کی مدد لے کے پھر یہ شیک بنائیں کیونکہ مجھے اور تو کچھ نہیں یہ چیکو کے بیجوں کا تھوڑا سا رہتا ہے اور میرا بیٹا بھی خود سے بنا لیتا ہے بیٹی بھی لیکن میں ان کو جب یہ کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں میرے سامنے کرو تاکہ یہ جو بیج ہے یہ آگیا تو پھر پورا شیک آپ کا خراب ہوگا اور کجوروں کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ آپ گھٹلی نکال لیں بلیک کجور نرم والی ایرانی یوز کریں تب بھی آپ اسی طرح نکال لیں پھر آپ اس میں جو آپ اگر فریش دودھ یوز کرتے ہیں تو آپ فریش ڈال لیں اگر آپ دوسرا ہی ٹیٹر پیک یوز کرتے ہیں تو آپ وہ ڈالیں آپ کو پتہ ہے کہ میں ملک پیک یوز کرتی ہوں تو میں نے وہ ہی ڈالا ہے تو اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ٹیس کے حساب سے چینی ڈال لیں ہیں اور جو تھنڈا زیادہ پینا چاہیں وہ اپنے ٹیس کے حساب سے برف یوز کر لیں اس میں میں برف نہیں یوز کر رہی کیونکہ میرا فروٹ بھی تھنڈا ہے اور اس کے بعد میں نے دودھ بھی تھنڈا ڈالا ہے اور یہ صبح صبح دینا ہے نا بچوں کو جیسے ابھی میں اٹھاؤں گی سوئوں کو تو بس یہ کلی کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ پییں گے کیونکہ فجر کی نماز پڑھ کے بچے سو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب اٹھتے ہیں اگر چھٹی ہو تو اٹھتے ہیں تو پھر انہیں میں دیتی ہو ورنہ اسکول ٹائمنگ ہوتی ہے تو فجر کے بعد سونے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو بس پھر تیاری کرنے میں یا بیک سیٹ کرنے میں تو ٹائم لگ جاتا پھر میں دے دیتی ہو اب آپ یہ دیکھیں جوس مگ ہے یہ کم از کم ڈیٹ گلاس کے قریب ہوتا ہے آپ کو زیادہ لوگوں کے لئے بنانے ہیں تو آپ چیزوں کو بڑھا لیں طریقہ سیم یہ یہ اور یہ اتنا اچھا ہے جو اور چیزیں کھاتے ہیں سب بھول جائیں گے یہی بہت اچھا ہے اس کے بعد میں نے سوچا کہ ناشتہ واشتہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہے تو میں نہ کچن کو کلین کر لو کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ برطن تو میری ہاؤسل پر ہو بھی میں خود ہی کلین کرتی ہوں اور بندہ تھوڑا بہت کام کرتا رہے تو سیٹ بھی رہتا ہے بس اسی طرح ہی روٹین ہو رہی ہے گرمیوں میں اور میری پچھلی ویڈیو پر میری بہت ساری بہنوں نے مجھے بتایا کون کہاں سے بات کر رہا ہے اور سب نے بتایا ہر جگہ بہت گرمی ہے ہت سے زیادہ انڈیا میں بھی بہت گرمی ہے دوسری کنٹریز میں بھی ہے سعودی عرب سبھی بہت بہن نے بتایا کہ گرمی بہت ہے پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ گرمی گرمی ہوتی تو ہے لیکن بس یہی ہے کہ اللہ پر اتنی بس کرے کہ برداش ہو جائے بس ہم تو اکثر گھر میں ہوتے جو لوگ باہر جاتے کام بغیرہ پہ یا کچھ اس طرح تو ان کے لئے بہت زیادہ دکت اور پریشانی ہو جاتی ہے بس ساتھ کی ساتھ برطن دھل جائیں تو صحیح رہتا ہے اور اس کے بعد میری ایک بہن کی بہت ریکویسٹ تھی کہ آپ اپنا نا گیس چولا صاف کرنے کا مجھے بتایا آپ کیسے کرتی ہیں پہلے تو میں روز گلے یاد ہی نہیں رہتا تھا آج میں نے سوچا کہ میں نے آج اس کی بھی ریکویسٹ پوری کرنی ہے جو چھوٹی چھوٹی ریکویسٹ میری بہنوں کی اسے میں پورا کرتی ہوں اب میں نے اس میں یہ تھوڑا سا میں نے اس میں جو لیمن میکس بار کا وہ ہوتا ہے نا لیکوٹ فارم میں جو آتا ہر کنٹری میں اپنی ایک برانڈ ہوگی جو ہم کرسٹل کے برطن دھونے کا نہیں لیکوٹ آتا وہ میں نے تھوڑا اس میں ڈالا ہے اور میں نے بلیچ ڈالی ہے اور تھوڑا سا میں نے سینٹائزر ڈالا ہے اس کو میں نے شیک کر کے ایک ہینڈ واش کی بوتل خالی تھی اس میں میں نے ڈال لیا پہلے میں نے وہ اس کے اوپر ڈالا اور اس کے بعد میں نے جو ہمارا سابون ہوتا ہے برطن دھونے والا وہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا میں نے وہ اس کے اوپر لگایا ہے تو وہ لگانے کے بعد آپ کریں آپ یقین کریں آپ اس طرح چولا اور اس کے سامنے والی دیوار کو ساف کر لیں گے نا تو آپ کا ایک ہفتہ کہیں نہیں گیا کوئی صحیح مطلب بری طرح چکنائی نہیں جمتی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ اس طرح اور پھر روز آنا آپ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا ہاتھ مارتے رہیں خالی ٹاول سے ہی آپ مارے گے نا تو صحیح ہو جائے گا اور ہفتے کے بعد آپ اس طرح کر لیں تو میری تو عادت ہے میں شروع سے یوں ہی کرتی ہوں نا تو میرے یہ چولے بلکل کلین رہتے ہیں ان پر کوئی چکنائی نہیں جمع ہوئی یہ چمنی کی بھی مجھے سرویس کا بولا ہوا ہے کہ آپ ہی کر کر دکھاؤ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کی بھی سرویس مجھے کرنی ہے تو وہ بھی میں کروں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ اس کی بھی کافی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب میں اس کو کس طرح سوکے ٹاول سب سے پہلے میں نے وہ جو میں نے چولوں کے اوپر کے سٹینڈ وغیرہ ان کو یہیں پر ہی میں نے اچھے سے سابون اور وہ بلیچ والا پانی لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو بیسن پر دھولیا ہے دھولنے کے بعد یہ میں سوکا ٹاول اس کے اوپر مار رہی ہوں آپ دیکھیں دیوار پر بھی سامنے بھی اور چولے کے اوپر بھی بلکل سوکا ٹاول مارنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ ایک دفعہ خوشک گیلا ٹاول مار لے تو بلکل اچھے سے کلیننگ ہو جائے گی آج میں نے اپنی بہن کی ریکیسٹ پوری کی چولہ ساب کرنے والی بھی اور ایک کی ہیلڈی ڈرنک والی بھی اب اس کے بعد میں نے واشروم کلین کروانے تھے یہ میں منت میں دو دفعہ لازمی جو ہمارے پروجیکٹ کے سرویس دینے والے بوائز ہیں صفائی جو کرتے ہیں ان سے کروانے لیتی ہوں کیونکہ مجھے تحضاب سے تحضاب سے یہ ہوتا ہے لائٹ ویٹ یہ تحضاب ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے جو واشرومیں بیکٹیریاز بغیرہ ہوتے تو وہ کلین ہو جاتے کیونکہ ہم لوگ دھوتے تو ہیں اچھے سے لیکن اس کے ساتھ اچھے سے وہ بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں میں نے آج ان سے یہ اپنی ڈھوٹی ٹائم آف کرنے کے بعد پھر پرائیویٹ سرویس دیتے ہیں تو اس کے بعد میں نے دو واشروم آج کلین کروالی ہیں دو میں پھر نیکس ایک دن چھوڑ کے کروالوں گی تو اسی طرح بس کام کرو کے چلتے رہتے تو چلیے فرینڈ باقی بھی جو میری بہنوں کی ریکویسٹیں وہ بھی میں بہت جلد پوری کروں گی بس اس دعا کے ساتھ اس میں ولوگ کی اینڈنگ کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے آمین اللہ حافظ